کہاں ہیں ہم لوگ ان سب نمونوں سے کہاں ہیں ہم خوف کے اس میار سے کہاں ہیں ہم خوف کے اس درجے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک پرندے کو دیکھتے ہیں اس کی خوش نصیبی پہ انہیں رشت آتا ہے کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے تو کتنا خوش نصیب ہے تو مر جائے گا نہ حساب ہے نہ کتاب ہے نہ عذاب ہے اللہ اکبر عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ ایک درخت کو دیکھتے ہیں درخت کو دیکھ کے کہتے ہیں کاش کہ میں بھی کوئی درخت ہوتا دنیا جیسے کاٹ کے پھیک دی ہوتی آخرت کے دن کے جواب دہی کا احساس آخرت کے دن کے عذاب کا تصور خیامت کے دن کی حول نہ کیا تھیں جو حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس قدر بے چین کیے رکھتی تھی طبقہ دن سعد میں یہ روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا گزر ایک لوہار پر سے ہوا جو لوہا گرم کر رہا تھا لوہا جو ہے گرم کر رہا تھا لال ہو گیا تھا آگ میں جل کر لوہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسے دیکھتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر وہاں زارو قطار رونے لگے وہ اس تصور سے رونے لگے یہ دنیا کی آگ ہے جس نے لوہے کو اتنا سرخ کیا ہے کیا مجال کہ کوئی انسان اس کو چھو سکے اور کیا ہوگا کل جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے ستر درجے بڑھ کر ہیں اس آگ میں یہ گوشت والا جسم جلے گا کیسے یہ گوشت والا جسم اس آگ کو برداشت کر پائے گا اس تصور سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں کھڑے ہوئے زارو قطار روتے رہے حضرات آپ اگر اسلاف کی زندگیاں پڑھیں گے سیکڑوں واقعات دسیوں نہیں سیکڑوں واقعات سیکڑوں نمونے ملیں گے ان کے دل کس طرح خوفی الہی سے معمور تھے یاد رکھیے یہ خوف یہ اللہ کا در بہت بڑی عبادت ہے خوش نصیب ہیں وہ دل جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے اور خوش نصیب ہیں وہ دل جو خوف الہی سے معمور ہیں خوش نصیب ہیں وہ دل جس میں اللہ کی خوف کی عبادت ہو رہی ہے خوش نصیب ہیں وہ دل جس میں اللہ کے خوف کا احساس ہر آن اور ہر لمحہ پایا جاتا ہے خوش نصیب ہیں وہ دل نماز میں کھڑے ہیں تو خوف الہی سے معمور صدقہ کر رہے ہیں تو خوف الہی سے معمور بزنس کر رہے ہیں تو خوفِ الہی سے معمور بیوی بچوں سے سلوک کر رہے ہیں تو خوفِ الہی سے معمور رشتہ داروں سے سلوک کر رہے ہیں تو خوفِ الہی سے معمور خوش نصیب ہے وہ دل پیارے نبی نے احادیث میں ایسے لوگوں کو بڑی بشارتیں بھی سنائی ہیں اپنے دل کو اللہ کے خوف سے معمور کر لو اپنے دل میں اللہ کے خوف کو بسا لو بڑی فضیلتوں کے حق دار ہو جاؤ گے کیا ہیں یہ فضیلتیں کتبِ احادیث ہمیں بڑی فضیلتیں بتاتی ہیں سب سے پہلی فضیلت تو یہی یہ خوف یہ ڈر ہمیں رب کی بغفرت کا حقدار بنائے گا رب کی بخشش کا حقدار بنائے گا رب کی رحمتوں کا حقدار بنائے گا جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہو اس میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں آخرت کی کامیابی اس کے قدم چومتی ہے